بیٹا جی اب ہم بند نمبر پانچ اور چھے کریں گے شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کھچار سے کھچار شیر کا گھر یعنی گھار جس میں شیر رہتا ہے یعنی کہ شیر جو تھا وہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے اپنی کھچار میں جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے نکل نہیں رہا تھا حالانکہ شیر کا کام آپ کو پتہ ہے کہ شکار کرنا ہوتا ہے آہو نہ مو نکالتے تھے سبزہ زار سے آہو ہن مو نکالتے تھے سبزہ زار سے یعنی ہرے برے میدان یعنی کہ ہن جو تھے وہ بھی سبزہ زار میں جو تھے وہ چھپے بیٹھے ہوئے تھے آئینہ موہر کا تھا مقدر غبار سے یعنی کہ سورج کا چہرہ جو تھا وہ بھی دھوپ کی شدت اور تپش سے جو تھا وہ دندلا گیا تھا گردوں کو تپ چڑی تھی زمین کے بخار سے گردوں کا مطلب ہوتا ہے آسمان تپ چڑی تھی یعنی کہ حرارت گرمی شدت آہ بخار سے یعنی کہ جو آہ آہ زمین آپ کو پھتا ہے جب شدید دھوپ پڑے تو زمین آہ جو سورج ہے اس کا رنگ بھی جو ہے وہ دندلا سا پڑ جاتا ہے اور اس کے علاوہ آسمان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ تپ چڑی ہو اور کیونکہ جب سورج کی زمین گرمی جو ہے وہ زمین پر پڑتی ہے تو زمین کی ایک تپش ہوتی ہے جب وہ تپش زمین سے نکلتی ہے تو وہ دوبارہ آسمان کی طرف جو ہے اس کی تپش جو اس کی حرارت ہے وہ جاتی ہے تو یہی مراد یہاں پر مصرے سے ہے کہ آسمان کو جو ہے وہ سورج کی شدت کے ساتھ تپ چڑی ہوئی تھی اور جو زمین اور مٹی کی حرارت تھی وہ دوبارہ آسمان کی طرف جا رہی تھی گرمی سے مسترب تھا زمانہ زمین پر یعنی کہ گرمی کی وجہ سے بے چین نہیں جو تھی وہ زمین پر ہر طرف پھیلی ہوئی تھی یا زمین پر رہنے والے جو لوگ تھے وہ بے چین تھے بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر یعنی کہ اتنی زیادہ دھوپ کی شدت تھی کہ اگر کوئی بھی دانہ زمین پر گرتا تھا تو وہ فوراں سے بھن جاتا تھا تو یہ بند نمبر جو ہے وہ پانچ ہے اور ساتھ ساتھ میں نے اس کے مشکل فاس کے معنی اور ساتھ ساتھ جو مفہوم ہیں وہ واضح کر دیا اب اس میں آپ نے سب سے پہلے جب لکھنا ہے تو میر انیز کے بارے میں تھوڑا سا تعریف پھر تمام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ کس طرح سے وہ بوکھے پیاسے رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنے خاندان کی قربانیاں اسلام کو سر بلند رکھنے کے لیے جو تھے وہ دے رہے تھے اور جب وہ قربانیاں اسلام کے لیے دے رہے تھے انہوں نے اسلام کا پرچم جو تھا وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تو اس وقت گرمی کی شدت کی وجہ سے جو شیر ہرن تھے ان کا وہ اپنی کھچاروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے تھے اس کے علاوہ آسمان کی رنگ جو ہے وہ گرمی اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے کیسی تھی زمین کی گرمی کی وجہ سے کیسی تھی اور اگر کوئی اتنی شدید گرمی تھی کہ اگر کوئی دھانہ زمین پر گر جائے تو دھوپ کی شدت کی وجہ سے وہ بھی بھن جاتا ہے یہ میر انیز نے یہاں پر مثال دی ہے کہ اس گرمی کی شدت میں جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنے خاندان کی قربانیاں جو تھی وہ اسلام کے لیے دی گرداب پر تھا شولہ جوالہ کا گمہ یعنی کہ گرداب ہوتا ہے بھنور پانی کا جو ایک بھنورہ ہوتا ہے نا وہ شولہ جوالہ یعنی آتش فشا گمہ کا مطلب ہے وہم خیال انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشا کہ شولہ حباب کہتے ہیں پانی کے بلبلے کو تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ جلتا ہوا پانی ہو انگارہ ہو مو سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان تیہ پر تھے سب نہنگ نہنگ کا مطلب ہوتا ہے مگر مچ مگر تھی لبوں پہ جان پانی تھا آگ گرمی روزے حساب یعنی قیامت کا سما لگ رہا تھا ماہی کہتے ہیں مچھلی پکڑنے والے کو جو سیخے موج تھا کائی کباب تھی ماہی یعنی مچھلیاں سیخے موج یعنی کہ اگر کوئی مچھلی غلطی سے پانی کی تیہ پر سطح پر آتی تو وہ اس طرح سے محسوس ہوتا تھا جیسے کہ بھن چکی اور وہ تیہ میں جا چکی تھی گہرائی میں جا چکی تھی سب مچھلیاں اور کوئی مچھلی جو تھی وہ سطح سمندر یعنی کہ پانی کی سطح پر نہیں آ رہی تھی تو اس شیر کا جو اس بند کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہوگا کہ گرمی کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے جو تھا وہ گرداب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پانی کا بھوار جو تھا وہ شولہ جوالہ کا منظر پیش کر رہا تھا پانی کے بلبلے جلتے ہوئے کوئی لگ رہے تھے پانی چنگاریاں برسا رہا تھا پانی کی موج مارے پیاس یعنی موج کا مطلب ہوتا ہے لہر خوشک ہو رہی تھی سب مگرمچ پانی کی سطح پر آ چکے تھے جان نکل رہی تھی پانی آگ بن چکا تھا گرمی کی آب جیسے تھی مچھلی بھی پانی کی سطح پر آتے ہی کباب کی طرح جل جاتی تھی یہ میر انیس نے جو ہے مثال دی ہے اس وقت گرمی کی شدت کی کہ کیا سما تھا اس وقت جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اسلام کو سر بلند رکھنے کے لیے اپنے خاندان کی قربانیاں دے رہے تھے اور اپنے بیٹے اور جتنے بھی عزیز و اقارت تھے وہ سب انہوں نے اسلام کے نام پر قربان کر دیے تھے اور کیسی صورتحال میں اس صورتحال میں جب جانور جب ہشرات جب پریندے جب مغرمچ جب مچھلیاں بھی جو تھی وہ اپنا مسکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور میدان کربلا میں جو تھی وہ اسلام کے نام پر اپنی جانے جو تھی وہ وقف کر دی تھی تو بیٹا جی یہ ہماری آج کی تشریح ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ کل ہم جو اس کے مشکی سوالات کریں گے